فانسی کے پھندے دیکھ کر مولانا کی فیط علی کافی کے ہم سنتے تھے غازی المدین کا سنتے تھے لیکن انتاز قادری نے جو کیا ہے وہ تو غازیوں سے بھی سمقت لے گیا ہے اس طرح جھوم کے کھڑے ہو کر اور فانسی کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو لے جاتا ہے دو پولیس والے دائیں دو بھائے ہوتے لیکن غازی صاحب پانچ پانچ فٹوں سے آگے جھوم کر چلے وہ کونسی چیز تھی اور غازی صاحب کا جو نوکر تھا وہ پولیس والا وہ کہلے لگا غازی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے صبح پی رہے تو کہلے لگا میں نے جا کر سوا بارہ بجھ جگا دیا تو غازی صاحب نے کہا سہری ہو گئی انہوں نے کہا نہیں جی سہری نہیں ہو یہ آپ کا سفر آخرت جب وہ شروع ہونے والا ہے تو وہ پولیس والا تڑپ کر بتا رہا تھا کہ غازی صاحب نے کہا الحمدللہ کیا ہے یہ کونسی چیز ہے کہا کہ ایک خجور کھا کے روزہ رکھ لیا کہ کونسی چیز ہے پھر وہ چلتے چلتے خود پانسی کے پھندے تک گئے پھر خود اوپر پھٹے کے چڑے اور کہا کہ کس کس مدینہ پاک جڑا ہے میں تے جا رہا ہوں پاکستان اس لیے بنا تھا لاکھوں مسلمانوں نے اس لیے قرمانیاں دی تھی کہ حضور کے عاشقوں کو پھٹے چڑا دیا جائے اور وہ بھی اس آل میں کہ رات سوئے ہوئے ان کے خاندان کو جگا کر کہا کہ جی غازی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو راستے میں کہا کہ نہیں آخری ملاقات کے لیے ہے اتنا تم نے مطلب ہے یہ تو دنیا میں کوئی دستور منشور ہمیں بھی بتاتے پھر ان کے بڑے والد کو ان کے بھائیوں کو ان کے خاندان کو لے کر چھوٹے بچے کو لے کر تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کافروں کو راضی کر کے اب انتظار کرو کہ تمہارے اوپر کیا نازل ہونے والا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیا نازل ہونے والا ہے تمہارے اوپر یہ تو آپ توجہو بھائی توجہو توجہو بات سنو نہیں آرہا تو غازی صاحب جب پھندے کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے اڈائیمنٹ اوپر دیکھا اور اوپر وہی کچھ دیکھا جو علم الدین نے دیکھا مالک فرما رہتے ہیں بھائی فندے تاکاؤ آگے سنبھال لیں گے آؤ تو صحیح نہ بھائی تو مالکوں ڈائیمنٹ اوپر دیکھنے کے بعد جلاد کو کہا کہ جب تک میں لبیگ یا رسول اللہ مطحنا یہ ہے اصل امت کو نعرہ جو دے کر گئے کہ فانسی کے فندے کے اوپر بھی دودھ پینے والا بچہ چھوڑ کر بندہ جائے اور اب وہ چلتا پھرتا ہو اور دیکھ کر آنسوں بھی نہ آئیں جیل میں غازی صاحب نہیں روئے خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے نا لیکن غازی صاحب نہیں روئے اور ان کے ابا جی بھی نہیں روئے باقی بائی روئے لیکن مرتاز قادری کے والد نہیں روئے بتاؤے بوڑا بادمی ہو اور بیٹا جا رہا ہو جوان ہرہ بھرہ لیلہ حاطہ گلستان جا رہا ہو اور باپ کی آنکھوں میں آسو بھی نہ آئیں اور وہ شیر جا رہا ہو اور اس کی آنکھ میں آسو بھی نہ آئیں تو یہ کون سی چیز ہے جو غازی صاحب کو اتنی دلیری کے ساتھ لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو بدر میں لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو احد میں لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو خندک میں لے گئی یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو سمدروں میں لے گئی یہ وہی بات ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس تو کوئی دیت ترمامیٹر یہ وہی بات ہے جو چودہ سو سال کے بعد بھی مرتاز قادری نے کر دکھایا جب اس نے زور سے لبیک یا رسول اللہ کہا پھانسی کے پھندے کی اوپر کہا تو اس نے پھٹا کھینچ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جب من کا ٹوٹ جاتا ہے تو آنکھیں باہر نکل آتی ہیں موں کھل جاتا ہے لیکن جب غازی صاحب کو پھندے سے اتارا گیا تو آنکھیں بھی بند تھیں اور موں بھی بند تھا وہ آنکھیں بند کرنے والے قوم تھے اور موں کو سمیٹنے والے قوم تھے وہ ہی تھے کی محمد سے وفات ہونے